نوستگار میں منہیں سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو جب سے این آر اے یعنی کی نیشنل ایکیوٹمنٹ ایجنسی کا کیبنٹ کے دورہ اپروپل ہوا تھا حالانکہ یہ چیزیں میں نے چھ مہینہ پہلے ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بنا ریا تھا کہ یہ چیزیں لاغو تو ہوگی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ گورنمنٹ کسی کی سنتی نہیں ہے کتنا بھی آپ حالا پردرسن کچھ بھی کر لو میجریٹی کی سرکار ہے کوئی کچھ اکھار نہیں پائے گا ٹھیک ہے تو یہ تم پولیٹکل مدرہ پہ ہم جائیں گے نہیں اب کیا جو یہ اپن جو اگزام دینے والے ہیں انٹی پی سی ہو یا گروپ ڈی ہو کیا اس پہ ایفیکٹ پڑے گا یہ آپ کے کیوری تھے یہ آپ کے کمنٹ تھے کیونکہ کیا ہوگا کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو انگلیس کا اے بی سی ڈی یعنی کی کمپٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ انگلیس کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو اے بی سی ڈی نہیں آ رہا ہے یعنی کی کمپٹیشن کی اے بی سی ڈی جس میں کی گرامر پورسن مائنے رکھتا ہے آپ کے بھوکہ جو پورسن ہے وہ مائنے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کمپریہنسیم ٹائپ کے کوشن جو کہ آپ کے ایسے سی میں پوچھے جاتے ہیں اتنا ان کو نولیج نہیں ہے کیونکہ اگر اتنا نولیج ہوتا تو ایسے سی کا کہیں جا کے انسپیکٹر بن گئے ہوتے ٹھیک ہے حالانکہ میں کسی کو برائی نہیں کر رہا ہوں بس اپنا جو ہم جس سماج میں رہتے ہیں مطلب سٹوڈنٹ سماج کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے ہمارے ہی دوست ہیں جن کو کہ انگلیس میں کچھ دے دیا جائے دو سنٹنس تو وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ بچپن سے ہی آپ کے جیسے بڑے اسکول میں نہیں پڑھیں جو بڑے اسکول میں پڑھیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے جیسے کیونکہ وہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھیں اور اوپر سے ہمیشہ ہندی ہندی کیونکہ راجستان ہریانہ اگر بیہار یوپی میں چلے جائے تو ہندی تو ٹویل سے تک چلتا ہے ٹھیک ہے گریجویسن میں جا کے نام سنتے ہیں کہ انگلیس میں بھی کچھ پیپر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی کمجوری نہیں ہے بس ان کو وہ انفارمنٹ نہیں بنا جس کی وجہ سے وہ انگلیس نہیں سیکھ پائے تو یہ کوئی ڈی میریٹ نہیں ہے آپ اگر ابھی سے پڑھنا چاروں کریں گے تو سیکھ لیں گے ہاں وہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا آپ کو جارہا محنت کرنے پڑے گی تو مدے پہ ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا انگلیس اگر ان آرے میں انگلیس سبجکٹ لائے جاتا ہے تو وہ الگ مدہ ہو جائے گا تو پھر حال جتنے بھی آپ کے میں یہ صرف انٹی پی سی یا گروپ ڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنے بھی اگزام کے نوٹیفیکیشن نکل چکے ہیں اس کا اگزام ابھی ان آرے کے تحت نہیں کر آیا جائے گا یہ آپ ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو میں اسیورنس دیتا ہوں کہ ان آرے کے تحت یہ والا آپ کا انٹی پی سی گروپ ڈی آئیسولیٹڈ یہ والا ایک بھی اگزام نہیں ہوگا جو آپ کا ٹینڈر بھی والا پروسس چڑھا ہے اسی کے تحت ہوگا یعنی کہ ٹینڈرنگ اس کا الگ سے لیا جائے گا اگر اسی کے تحت اگزام ہونا ہوتا ان آرے کے تحت اگزام ہونا ہوتا تو جو ٹینڈر والا جو ابھی لفڑا چڑھا ہے وہ اب کلوز ہو جاتا ہے وہ ایک نوٹیس نکالتے ہیں آپ کے ویب سائٹ پر یا ریلوے کے ویب سائٹ جو ہے کہ اب جو یہ ٹینڈرنگ والا پروسس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب ان آرے اگزام لے گئے لیکن ایسا کہیں آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں دکھا ہوگا کہ ٹینڈرنگ پروسس بند ہو گیا ہے تو یعنی کہ آپ کے یہ بھی اگزام جو ہوں گے وہ ان آرے کے تحت ابھی تو فیلہ نہیں لیے جائیں گے اور بھبیس میں ابھی بھبیس کی بات کریں تو چھ مہینے کے اندر جتنے بھی ابھی اگزام نکلنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ان آرے کے تحت نہیں لیے جائیں گے کیوں کیونکہ ابھی تک اس کو کیبنٹ اپروو کی ہے سنسد نے اپروو بل نہیں دیا حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ سنسد میں اپرووڈ ہو جائے گا کیونکہ میجریٹی کی سرکار ہے تو ہو ہی جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں بہت سارے نیتاؤں کو برائی بھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ کے راج صبح میں بھی ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں تو ہے کہ آپ کا اس میں اپروو بل مل جائے گا سنسد کے دوارے لیکن ایسا نہیں کہ جیسے ہی سنسد نے اس کو اپرووڈ کر دیا تو آپ کا یہ لاغو ہو جائے گا کیونکہ لاغو ہونے میں بہت سارے پیچیدہ ماملے ہیں آپ کو بھی میں نے سمجھایا کہ جو سبجیکٹ ہے بہت سارے ایک جام میں نہیں پوچھے جاتے ہیں جیسے ایسٹینو بغیرہ کا ہے ٹھیک ہے بہت سارے میں انگلیس نہیں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ایسے چیز ہیں جس کو کی کومن ایک پلٹ فارم بنایا جائے کہ کس میں کیا پوچھنا چاہیے کیونکہ آپ کے این آرے میں پورا انڈیا کو کبر کرنا ہے تو اور جو آپ کے میجر ایک جام ہوتے ہیں بینکنگ ایسے سی اور ریلوے اسی میں سب کبر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ایک کومن سلیوز کیا ہونی چاہیے جس میں انگلیس پڑھنے والے بچے کو بھی مطلب کہ اتنا نقصان نہ ہو یا ہندی پڑھنے والے بچے کو بھی نقصان نہ ہو جو میرس میں کم جوڑ ہیں ان کو بھی نقصان نہ ہو تو یہ پروپر ایک کمیٹی گھٹیت کی جائے گی جس کے تحت ایک ڈیٹیل سلیوز نکالا جائے گا پورا آدھیان کرنے کے بعد سب ہی راجی کے جو ہندی بھاسی راج ہیں یا انگلیس بھاسی راج ہیں تو ان کے جو وہاں کے بیسرک جو آپ کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے اس کے تحت اس کا کومن سلیوز نکالا جائے گا تو فیلحال اس کو ایمپلیمنٹ ہونے میں پہلے تو کمیٹی گھٹیت ہوگی تو کمیٹی اپنا ریپورٹ دے گی اس میں میریٹ ڈی میریٹ پر چرچہ ہوگی تو یعنی کہ ایمپلیمنٹ ہوتے ہوتے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو مینیمم ایک سال تو لگ ہی جائے گا تو یعنی کہ اگر ابھی اگست چڑھ رہا ہے تو اگلے اگست تک مجھے جہاں تک ایسا لگتا ہے کیونکہ لچر پرکیریاں سرکاری ہوتی ہیں میں سرکاری بیبھاگ میں ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کتنا پرکیریاں لچر ہوتی ہیں ایک کام کو ایک مہینے اور ایک مہینے والا کام کو ایک سال میں کیا جاتا ہے وہ تو الگ مدہ ہے وہ اس پہ ہم چرچہ نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ پبلک سیکٹر میں کہیں جاتے ہوں گے اپنا کام کروانے کے لیے تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مینیمم ایک سال تو لگ ہی جائے گا یعنی کہ بھویس میں بھی جو ایک سال کے اندر اگزام ہونے والے ہیں یا نوڈی بھیکیسر نکلنے والے ہیں وہ بھی آپ کے اینارے کے تحت نہیں ہوگا یعنی کہ اگر آپ پر مخروب سے اگر میں بات کروں تو آپ کے یہ ایک کیس بائس تک چلا جائے گا کہ بائس میں یہ فلی ایمپلیمنٹ ہو جائے گا تو یہی آپ کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے کہ ابھی سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے اگر انگلیس آپ کے کمجوڑ ہیں تو اکدم سے نہیں ڈرنا ہے ہاں وہ چیزیں آپ کو پڑھنی پڑھ سکتی ہے دوہزار بائس کے جتنے بھی ایکجام ہوں گے وہ اینارے کے تحت مجھے لگ رہا ہے کہ ہونے جا رہی ہے ایک کیس میں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایمپلیمنٹ ہوگی یہ سب چیزیں ٹھیک ہے نا تو آسا کرتے ہیں چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اسی طرح سے آپ کے جو بھی فیڈوائک ہیں جو بھی قویری ہیں آپ نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرتے رہیں گے اس کے ریگارڈنگ میں ویڈیو بناتا رہوں گا ٹھیک ہے اور کچھ دن میں میں اب بورڈ کے تھو پڑھانے کی کوشیز کروں گا کیونکہ میں نے بورڈ بورڈ لے آیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگا کیونکہ پہلے کے رنگ میں میں پڑھانا چاہتا ہوں ایسے آڈیو میں مجھا نہیں آتا ہے آڈیو ویڈیو دونوں رہتا ہے لائیو انٹریکٹ کرنے میں بھی مجھا آتا ہے تو وہ بات کی بات ہے دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے تو نیکس ویڈیو ملے تب تک کے لئے دھنے بات